ملاقات میں شریک ہوں گے چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا جائزہ لیا گیا خط کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی آئینی اور قانونی حیثیت پر غور کیا گیا اچانو جنرک کا کہنا ہے ججز کا خط سنجیدہ ہے تحقیقات ہونی چاہیے فل کورٹ اجلاس آج دوبارہ ہوگا فوجی عدالتوں میں سیویلین کے چائل کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی سپریم کورٹ کا چہر اپنی لارجر وین ساڑھے گیارہ ہوجے سماعت کرے گا عدالت نے فوجی عدالتوں سے بھری اور سزا پانے والے ملزمان کی تفصیلات طلب کر رکھی ہیں وزیرا پنجاب مریم نواز کے کسانوں کے لیے انقلابی اقدامہ صوبے بھر میں کھالے پکے کرنے کے پروگرام کی منظوری دے دی کاشکاروں کو ساٹھ فیصد سبسیڈی پر چھپن اقسام کی ذریعی مشینری دینے کا حاصلی فیصدہ مریم نواز نے کہا ہائی ٹیک ذریعی مشینری پر ٹیکس اور ڈیوٹی ختم کرانے کے لیے وفاق صرف تک کیا جائے گا وزیرا پنجاب نے سولر ٹیوب ویل پروجیکٹ کی بھی اصولی منظوری دے دی پچیس اکر تک زمین رکھنے والے کاشکاروں کو دو سال میں سولر سسٹم دیا جائے گا بانی پیچھائی کے خلاف ایسوں کی قانونی حیثیت خاتم ہو گئی تحریک انصاف کا معاملہ قومی سمجھے اور سینرش میں اچھانے کا اعلان چیر بین پیچھائی بیریسٹر گوہر کا کہنا ہے ججز کی جانب سے پہلی بار ایسا خط لکھا گیا ججز کو دباؤ میں لائیا گیا مداخلت کا مقصد من پسند فیض دے کرانا تھا وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارٹ کا خط پر تفسرے سے گھریس کہا ایک ادارے کے ججز نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے چیف جسٹس کا جواب آنے تک اس پر تفسرہ مناسب نہیں سینچر ایرپان صدیقے بولے جسٹس شوکر صدیقی کے حق میں ایک لفت تک نہیں بولنے والوں کے زمین اچانک کیوں جاگ گئے جسٹس شوکر صدیقی کو زابطہ اخلاق کی خلافرزی کی سزا دی گئی تھی در حقیقہ زابطہ اخلاق کی دھجیاں ان ججے سے اڑائی ہیں خارج سادر فیق کا شیر کے انداز میں تفسرہ لکھا یادمازی عذاب ہے یارب کہا اکتوبر دوہزار اچھارہ میں میں اور سلمان رفیق ہائی کوچ میں پیش ہوئے دوجہ سائیبان نے زمانت کے بجائے ہمارا تمفخر اڑایا حکم زمانت نہ دینے کا ملا تھا تصدیل کسی کو خوش کرنے کے لیے اضافی کاروائی تھی سنا ہے اب ضمیر جاد گئے ہیں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا آسم تمام اکائیاں ایک پیچ پر بشام واقعی کی تحقیقات کے لیے جی آئیٹی بنانے کا فیصلہ وزیراعظم شہواز شریف کی زیر ستارہ سیکیوریڈی صورتحال پرہ حمدرین اچلاس آرمی چیف جنرل آفی منیر کی شرکت وزیراعظم شہواز شریف نے کہا چینی باشندوں کی ہلاکت کے وحشیانہ فیل کے مرتقے بفرات کو جلد کے چہرے ملایا جائے گا کاروائی کا مقصد آئینی بائیوں کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا ہے تمام وسائل بروعکار لاتے ہوئے مکمل بشترکہ تحقیقات کرنے کی ہدایت آرمی چیف جنرل آسمانی نے وہاں دکیا آوام اور مہمانوں پر بری نظر ڈالنے والوں سے آخری دم تک لڑیں گے ملکی خوشحالی میں کردار ادا کرنے والا ہر غیر ملکی شہری پاکستان میں محفوظ ہے اجلاس سے پہلے وزیراعظم اور آرمی چیف میں ملاقات بھی ہوئی وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتبی کر دیا گیا اب اچھائیس مارچ کو وفاقی کابینہ بیٹھے گی ادھر بشام حملے کا مقدمہ سی ٹی ڈی میں درج چوبہ ٹیک سنگ میں بھائی کے ہاتھ و بہن کا بے ہیمانہ قتل واقعی کے خوفناک ویڈیو سامنے آگئی بائیس سالہ ماریا کو اس کے بھائی فیصل نے گلہ دبا کر قتل کیا مرکزی ملزم فیصل اور عبدالستار گرفتار پولیس کی مدیت میں مقبض ارش پولیس کے مطابق مقتولہ کے قبر کشائی کر کے پوست ماتم کرا لیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر دی گجوالہ میں میک میں بہبود عبادی کی چوری شدہ عدویات کا بڑا سٹاک پکڑا گیا سی ای او ہیلتھ کے مطابق ملزم گل فارم نے گھر میں گودام بنا رکھا تھا میک میں صحت اور ایف آئیے نے عدویات ضبط کر کے گودام سیل کر دیا لاہور پولیس کا پتنگ بازی کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری روانسال پتنگ بنانے اور اڑانے پر انیس سو اکتیس ملزم گرفتار اچھارہ سو بخطر مغد ماندرج گرفتار ملزموں سے سنتیس ہزار تین سو پچاس سہزار پتنگیں اور سولہ سو بائس چرکیاں برامت کی گئیں اور ملک میں بارشوں اور برپاری کے نیسے سے کینچی خیبر بختوں خاکر مختقر ساہ میں بارش پہار پھر سفید ہو گئے پی جی ایم ایپیز علی انتظامیہ کو الارج رہنے کی ہدایت لاہور میں چھنڈی ہوایں چلنے سے محسن کشکوار اکتیس مارچ تک تیز بارشوں کی پیش پوئی اینڈلائنز آپ نے چانی چندہ ہم خبرے ہو ان کی تفصیل پاکستان سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہنڈر انڈیکس چار سو ترپن پوائنٹ سے زافے سے چوتر ہزار کی سطح پر آ گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہنڈر انڈیکس چار سو ترپن پوائنٹ سے زافے سے چہتر ہزار کی سطح پر آ گیا ہنڈر انڈیکس چہتر ہزار پوائنٹ کی نفسیاتی سطح ابور کر گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہنڈر انڈیکس چار سو ترپن پوائنٹ سے زافے سے چہتر ہزار کی سطح پر آ گیا ہنڈر انڈیکس چہتر ہزار پوائنٹ کی نفسیاتی سطح ابور کر گیا ہنڈرڈ انڈیکس چہتر ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی سطح عبور کر گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہنڈرڈ انڈیکس چار سو تری پن پوائنٹس اضافے سے چہتر ہزار کی سطح پر آ گیا ہنڈر انڈیکس چہتر ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی سطح عبور کر گیا ہنڈر انڈیکس چار سو پوائنٹس اضافے سے چہتر ہزار کی سطح پر آ گیا ہنٹر انڈیکس چہتر ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی سطح حبور کر گیا لاہور بھٹا چوک میں ٹریفک وارڈنز نے پتنگ باز کو تھر لیا دورانگش ٹریفک وارڈنز کی نظر پتنگ بازی کرنے والے نوجوان پر پڑی ٹریفک وارڈنز نے ملزم کو پکڑ کر چوکی نادر آباد پولیس کے حوالے کر دیا لاہور بھٹا چوک میں ٹریفک وارڈنز نے پتنگ باز کو تھر لیا دورانے گرش ٹریفک وارڈنز کی نظر پتنگ بازی کرنے والے نوجوان پر پڑی ٹریفک وارڈنز نے ملزم کو پکڑ کر چوکی نادر آباد پولیس کے حوالے کر دیا عبد الرحمن نامی ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور حوالات میں بند کر دیا گیا لاہور بہتا چوک میں ٹریفک وارڈنز نے پتنگ باز کو دھر لیا دورانے گرش ٹریفک وارڈنز کی نظر پتنگ بازی کرنے والے نوجوان پر پڑی ٹریفک وارڈن سے ملزم کو پکڑ کر چاکی نادراباد پولیس کے حوالے کر دیا عبد الرحمان نامی ملزم کے خلاف مقدمہ درچ حملات میں بند مزید تفسیر جانے کے اپنے نمائندے نمان شیخ سے نمان بتائیے گا یہ بھٹا چاک کا واقعہ ہے ٹریفک وارڈن سے اپنی روٹین کی بیوٹی کہہ رہا تھا اس کی دوران اس میں ایک نوجوان نظر آیا جو بلا کوف و قدش ہے چھڑک پہ کھڑا ہوا پتانگ بازی کہہ رہا تھا اس نے پہلے اس کی ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنانے کے بعد وہاں پہ مقامی لوگ بھی جمع ہو گئے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو پوری طور پر پکڑ کے پہلے اس کو تشدی کا نشانہ بنائے جائے جس پر ٹریفک وارڈن نے پہلے ملزم کو پکڑا پکڑ کے اس کی جو پتانگ تھی وہ ریچے تو رہی اور اس کے بعد اس کو نادراباد پولیس کے حوالے کر دیا ٹی ٹی اور لاہور ہمارے حضر کی جانے سے تمام ٹریفک وارڈن کو یہ اپنے اپنے علاقے میں جہاں کہیں بھی پتانگ بازی دیکھیں تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں اور جس وقت وہ سڑک پر بھی ڈیوٹی کہہ رہے تھے تو تمام گاڑیوں موڈسیکلوں میں نظر رکھیں کوئی بھی پتانگ دور وغیرہ کو جو ہے وہ لے جاتا بھی دکھائی دیں تو فوری طور پر پولیس کو اگاہ کیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ نمان شیخ